ہلو فرنڈز سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کمار گارڈننگ میں ہے اس چینل پہ آپ کو فروٹ فلاور اور بیجٹیولز کی گروہ کیار اینڈ گرافٹنگ کے اپ ڈیٹ لگ بگ روزانہ ملتے ہیں تو ویڈیو دی پسند آئے تو لائک کریے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریے تاکہ اپ ڈیٹ رہیں گارڈننگ و باگوانی کی نئے نئے جانکاریوں سے تو دیکھئے یہ اسی سال گرافٹ کیا ہوا آم کا پلانٹ ہے اور اس کو بلکل نیو ٹیکنیک سے میں نے گرافٹنگ اس پہ کی تھی اس پہ اسی سال بیج سے تیار دو نیو گھٹلی کلم کا اپیوک کیا گیا ہے اور جس پہ ہم نے اپنی ہائیبریڈ یا اپنی منپسند برائیٹی گرافٹ کی ہے تو اس کو بلکل نئے طریقے سے میں نے گرافٹنگ کی تھی اور اس کا گرافٹنگ کا طریقہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یدی آپ نے اس کا طریقہ نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسٹریپسن باکس میں ان گرافٹنگ کے ویڈیو کے ساتھ میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم اس پلانٹ کی پولیثین ریموف کریں گے یعنی کہ گرافٹنگ ٹیپ ہٹائیں گے اس کا اور اس کا جوائنٹ کیسا بنا ہے کس طریقے سے میں نے اس کی گرافٹنگ کی ہے تھوڑی تھوڑی اسی پر زانکاری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ دی آپ اس طرح سے گرافٹنگ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلانٹ نے کتنی بہتر گروت کی ہے یہ لگ بگ دور سے دھائی مہینے پہلے گرافٹ کیا ہوا مینگو پلانٹ ہے اور اس کی کتنی بہتر گروت دو نیو برانچس اس سے نکل کے آئی ہیں تو اس کی جو ٹیکنیک ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں دو روٹی سٹاک کا اپیوگ ایک ساتھ ایک سائن کو جوائنٹ کر کے گرافٹنگ میں کیا گیا ہے تو اس کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اب ہی ہم اس جو کی پولیتھین ہم نے اس پہ چڑھا رکھی ہے جو گرافٹنگ ٹیپ اس پہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہٹائیں گے اور کس طرح کا جوائنٹ ہے وہ بھی دیکھیں گے تو آئیے اس کی پولیتھین کو ریموو کرتے ہیں تو بلیٹ کی سہایتہ سے آرام سے اس کو کٹ کریں گے اور کٹ کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے دبل روٹی سٹاک مہنگو گرافٹنگ میں جوائنٹ اس کا کیسا بنا ہے تو یدی جس کے گرافٹنگ میں اس کی سائن کو سوکھنے سے بچانے کے لیے میں نے ایک وارٹر پاؤچ کا بھی اپیوگ کیا تھا جس کو لگا بگ ایک سپتاہ بعد پھر میں نے ہٹا دیا تھا تو دیکھئے اب اس کا جوائنٹ کیسا بنا ہے یہ دیکھتے ہیں جیسا میں نے سوچا تھا لگ بگ اسی طرح کا جوائنٹ ہمارے اس روٹی سٹاک پہ اور جو گرافٹنگ ہم نے کی ہے اپنی من پسند برانچ وہ بلکل اسی پرکار سے جوائنٹ ہوئی ہے اور ادھر سے دیکھیں آپ اس پہ دو روٹی سٹاک یعنی کی بیج سے تیار دو نئے پودھے اسی سال جو تیار کیے گئے تھے بیج سے ان کا اپیوگ کر کے اس پہ گرافٹ کیا گیا ہے اور میں چاروں طرف سے اس کے جوائنٹ کو آپ کو دکھانے کی کوزز کرتا ہوں کتنا بہتر جوائنٹ ہمارا بن کے آیا ہے اور دو روٹی سٹاک کی بجے سے اس میں آپ گروت بھی جو سائن ہم نے گرافٹ کی تھی اس کی گروت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی گرافٹنگ آپ نے بھی سائد نہیں دیکھی ہوگی میں نے بھی نہیں دیکھی یہ صرف ٹرائل کے روپ میں میں نے اسے کیا تھا حالانکہ ایک اور گرافٹنگ میں نے اسی پرکار سے کی تھی وہ میری گرافٹنگ سکتے ہیں نہیں ہو پائی وہ فیل ہو گئی مگر یہ جو دوسری گرافٹنگ میں نے کی تھی یہ 100% سکتے ہیں جو ہو چکی ہے تو کچھ اور پلانٹ بھی میں نے گرافٹ کیے ہیں ان کا بھی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹائم ٹائم کیونکہ ابھی ان کو اس کے بعد پھر گرافٹ کیا گیا تھا ابھی ان کی پولیثین ہٹانے لائک نہیں ہے میں نے ایک پلانٹ پر کسی پہ چار تو کسی پہ تین کسی پہ دو ایسے کر کے الگ الگ ویرائیٹیز گرافٹ کی ہیں اور ان کا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا گرافٹنگ کا اور آپ سکسے جی ریزلٹ کا بھی اپ ڈیٹ ابھی میں کچھ سمیم کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی پھرحال اس گرافٹنگ کا اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جوائنٹ بلکل بہتر پکا بن چکا ہے ہلکا ہلاکی اس پہ پولیثین ابھی میں تھوڑے کبھار کر کے لکھوں گا کیونکہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کی گرافٹنگ ہے اور ہوا کے جھٹکے سے یہ گرافٹنگ ہماری ہو سکتا ہے تھوڑا نکل بھی سکتی ہے تو اس لئے ابھی ہلکا سا پولیثین میں اس پہ ریپ کر دوں گا تاکہ اس پہ زور نہ پڑے اور پھر لگ بھگ دو سے تین مہینے بعد اس کی پولیثین کو میں پوری طرح سے ہٹا دوں گا ابھی پھرحال کھولنے کا ریزن یہ ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اس پہ گرافٹنگ ٹیپ لگا ہوا تھا وہ اس تھان دبا دبا سا دکھ رہا ہوگا تو یدی اسے ہم ہٹاتے نہیں پولیثین کو ڈھیلا نہیں کرتے تو ہماری گرافٹنگ وہاں سے پتلی پڑ جاتی تو اس وجہ سے میں نے اس کو کھول کے اور ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے اس جانکاری کو اور کچھ سمیں بعد پھر میں آج ہی اس کو ابھی ہلکے ہاتھوں سے اس پہ پولیثین دوبارہ سے چڑھا دوں گا اور جو نیچے پولیثین آپ بندھی ہوئی دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے اس کو کھولا اس لیے نہیں ہے اس کو ابھی کھولنے کے لیے تھوڑا سمیں لوں گا جب اس پہ پولیثین میں اوپر سے چڑھا کے کور کر دوں گا اس کے پاس چاہت پھر نیچے والی پولیثین کو کٹ کر دوں گا تو آسا کرتا ہوں مینگو گرافٹنگ کی نئی ٹیکنیک کا یا اپ ڈیٹ آپ کو جرور پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریے کمنٹ کریے اپنے گارڈنگ لیوگنگ دوستوں کے ساتھ سیئر کریے چینل پہ دی پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کریے بیل یعنی گھنٹی کی بٹن کو آل کرس کریے تاکہ باغوانی و گارڈنگ سر ریلیٹڈ ایسی ہی روچک و جانکاری پرد ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سمیں سمیں پر ملتا رہے تو آبی کے لیے فرحال اتنا ہی ویڈیو میں بھی تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنوات تھنکیو موسیقی